تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اے حبابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیرے سنگے ناظرین بہت سارے بہنوں بہنوں سے گزارش کر رہے تھے کہ شاہ صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں جسے ہم کریں تو فوراں پری ہمارے سامنے حاضر ہو جائے کوئی اتنا آسان سامنے بتائیں جسے ہم آسانی سے کر لیں تو آج کا عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے صرف ایک نقش کو اپنے ہاتھ پر بنانا ہے اوپر ہی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے نقش بہت آسان ہے آپ نے دھم دل پر دیکھ لیا ہوگا تو جو میرے بیچارے بہن بھئی کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں کے عمل کرتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتے ہیں تو انہی بہن بھئیوں سے میری بزارش ہے وہ ایک بار میرے اس عمل کو کریں ایک بار مجھ سے ربتے ہیں اگر آپ کو کامیابی نہ ملے تو آپ پھر بات کرنا یہ جو عمل میں آج آپ ہی ہمیں ملائی اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسی پری حاضر ہوگی جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی آپ کی زندگی کو سوار دے گی یہ پری آپ کے ہر نامنکن کام کو منٹو سیکنڈ میں منکن کر کے گی آپ کی ہر خواہش پوری کرے گی آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گی آپ کو بتا دو کہ آج کل کے دور میں ہر شخص ہر بچہ ہر بڑا ہر عورت ہر مد یہی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کوئی ایسی طاقت آجے جس سے ہماری زندگی سوار جائے جس سے ہماری زندگی بدل جائے لوگ سوچیں کہ انسان کیا تو راج یہ کیا ہے تو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو سوارنا چاہتے ہیں تو اس پری کو حاضر دیں یہ پری جب حاضر ہوگی نا تو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی آپ کی زندگی کو سوار دے گی آپ کو ہر وہ چیز لاکہ دے گی جس جس کی آپ کو خواہش ہے اکسا لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ جھوٹ ہے تو فراڈ ہے نہیں یہ جھوٹ فراڈ نہیں ہے خاص طور پر جس چینل پر آپ آئے ہیں یہ سو فیصد اس چینل پر سچی عمل بتایا جاتے ہیں اور میں عامل سیدور علی شاہ میں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا وہاں الحمدللہ میرا نام ہے آپ میرے چینل پر وزٹ کریں میں نے لوگوں کو حاضرہ کروائی ہے میں نے بروف ڈالے ہوئے ہیں آپ پورے یوٹ وزٹ کریں کوئی بھی عامل آپ کو میری طرح نہیں ملے گا جو آپ کو سمجھائے گا جو آپ کو اتنے آسار سن عمل بتائے گا یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان جھوٹے عاملوں سے بچے ہیں کسی سے نہ رابطہ کریں خواہش یہ میرے پاس ہے میں آپ کو حاضرہ کرتا ہوں تو بیچارے بہت سارے بہنوں بھئی ایسے میرے پاس آتے روتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کسی کے پاس نہ جائیں کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جائیں کہ آپ کو اتنے آسان ہوئے بتائیں آپ کریں ہمارے خود کریں خود کامیابی آسان کریں اپنے پیروں میں کھڑے ہیں جن کی مجبوری ہے ہوتے ہیں کچھ لوگ مجبور وہ مجبوروں سے رابطہ کریں میں حاضر ہوں میں بیٹھوں آپ کے لئے میں حاضر ہوں جس طرح کی پریشہ جو بھی مسئلہ دنیا کسی بھی بیٹھے مجبوروں سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کو حل کر کے لئے ہوتا ہوں تو ہمارا آج کا عمل کچھ ہوئے آج کا عمل گوھر سے سننے اور بلکل اسی طرح کریں جس طرح میں آپ کو سمجھا ہوں آج کے عمل کو آپ نے کسی بھی ایک ایسی جگہ پر کرنا ہے جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھ سکے نہ کوئی سن سکے ایک بلکل اکیلی جگہ ہو اکثر لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم عمل کرتے ہیں ہمیں کامیابی نہیں ملتی تو آپ لوگ گلتی بدہ کیا کرتے ہیں اکثر لوگ عمل کرتے ہیں شور شابہ بل جگہ پر جس کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ملتی عمل جو بھی کیا کریں خلوت میں کیا کریں عمل خلوت میں ہی کامیاب ہوتے ہیں عمل کی صحیح جگہ خلوت ہے اور خلوت کی سے کہتے ہیں خلوت ایک تنہائی ایک اکیلے پن کو کہتے ہیں عمل جو بھی کیا کریں خلوت میں کیا کریں اور عمل خلوت میں ہی کامیاب ہوتے ہیں تو اس عمل کو بھی آپ نے اسی طرح ایک ایسے جگہ پر آ جانا ہے جہاں پر نہ ہوگی آپ کو دیکھنے والوں نہ ہوگی سننے والوں آنے کے بعد وہاں پر آپ نے سمپل ایک گول بیل لگا رہا گول در آپ جا کے کوئلے سے لگا سکتے ہیں چند دیئے چند ممبتیں چند نگر بکتے آپ نے جرا دیں گی جلانے کے بعد آپ نے اس پر بیٹھ جانا ہے بیٹھنے کے بعد سمپل آپ نے اس پر اپنے ہاتھ بیٹھانا ہے آپ جیسے ہی بیٹھائیں گے فوراں پر یہ آپ کے سامنے حاضر ہوگی ملک کرے گی تو یہی ہمارا آج کا آسان ساملہ امید کرتا ہوں پسندہ اگر پسندہ ویڈیو کو لائک کریں میں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرک شیئر کریں اور جو میرے بیمبر نہیں کر سکتے وہ مجھ سے رابطہ کریں اور عمل میں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے باقی جو ناکشے وہ آپ نے ارجنال زہفان اور کسٹوری سے اپنے ہاتھ بھی لکھنے جیسے لکھیں گا پر یہ حاضر ہوگی اور اگر آپ عمل نہیں کرسے کہ مجھ سے رابطہ کریں تو وہ مجھے تب تک کے لئے دعا میں یاد دکھنا دیجئے جادہ شکریہ السلام علیکم